راپس ہے جہاں دیش میں دھدک رہے کسان آندولن کو پردیش شکرشی منتری رویندر چوبے نے سمرتھن دیا ساتھی تینوں کسی بلو کو کسان برودی بتاتے ہوئے کہا کہ کنڈر سرکار سے لگاتار بادشیر بے اثر ثابت ہو رہی ہے کنڈر سرکار کانون کو ختم کرنا نہیں چاہتی اور کسان ختم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں ساتھی منتری نے کہا کہ دیش کے کسانوں کے لیے یہ تینوں کانون ایس انڈیا کمپنی کی یاد دلاتے ہیں پردیش شکرشی منتری رویندر چوبے سے بادشیر کی ستیار راجپوت نے کسان آندولن جور پکڑ لیا ہے اور چھتیس گھڑ کے کسی منتری رویندر چوبے جی ہمارے شاہد موجود ہے منتری جی اس آندولن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیش بار سے کسان دلی پہنچ رہے ہیں کیمرہ سرکار نے تین کسی کانون بنایا تین ویدھیک لاغو کیا اور تینوں کانون میں ایک پچکار ہمارا کسان ہے اور دوسرا پچکار کیول اور کیول پنجی پتی ہیں پہلے کانون میں کارپوریٹ ہاؤسز کو کانٹریٹ کھیتی کرنے کا دکار دیا دوسرے کانون میں بڑے پنجی پتیوں کو سٹاک لیمٹ سمیت کر کے جمہ کھوری کرنے کا ازاجت دیا اور تیسرے کانون میں پنجی پتیوں کو پرائیوٹ منڈی کھولنے کا ازاجت دیا تو کسان جائے گا کہاں پنجی پتیوں کے ہاتھ اگر کسانوں کو کھلونا بنایا جائے گا تو دیش کی کسان اسی لئے اندولی تھے ہیں پورا دلی گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ تو یہ اندولن پورا ہندوستان میں بڑھتے جا رہا ہے سبھی جگہ کسانوں کا سمرتن ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ انر سرکار کو اپنے تینوں کانون کو واپس لینا چاہیے دیش میں کسانوں کو بچانے کے لئے چھتیز گڑھ میں بھی آت مہت گئے آج یہاں دھرنا پردرشن کرنا ہے ان کے سمرتن میں دھرنا پردرشن جو کینر کے کانون کے خلاف ہو رہا ہے ان کا ہم خود بھی سمرتن کرتے ہیں ہم نے اپنے چھتیز گڑھ کی ویدان سوا ایک دیو سی ویدان سوا بلا کر کے کینر کے کانونوں کو چھتیز گڑھ میں نشت پرباوی بنانے کا کانون بھی بنایا ہے ہم نے اپنے منڈی ایکٹ میں سنسودن بھی کیا ہے ہم اپنے کسانوں کے ہتو کو سرکشن کرنے کے لئے چھتیز گڑھ کی سرکار کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے پوروشیم ڈاپٹر رحمان سنگھ کسانوں کو لے کا لگا تاٹویٹ کر رہے ہیں ادھر کینڈر کا حالات اور چھتیز گڑھ کے حالات بلکلہ لگیں کس طرح لگتے ہیں ڈاپٹر رحمان سنگھ جی اب راج نیتی میں اپراسنگی ہو چکے ہیں ان کے کارکال میں چھتیز گڑھ کے کسانوں کو لگا تار انہوں نے سرم نے دھوکہ دیا ہے پہلی بار دو سو ستر دینے کا وائدہ دوسری بار تین سو روپیا بونس کی گارنٹی اور تیسری بار ایک کئی سو روپیا میں دھان خریدی کرنے کا ان کا وائدہ تھا اور تینوں بار ڈاپٹر رحمان سنگھ نے چھتیز گڑھ کے کسانوں کو دھوکہ دیا اہیت کیا تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ڈاپٹر رحمان سنگھ جی کو کسانوں کے بارے میں بولنے کا نیتی کا دکار لگ بھگ اپسماکت ہو چکا ہے منتری جی انتین چھوہ دیا ہے کہ اگر یہ تینوں قانون رہا تو کسانوں کے لئے کتنا نقصان دائر ہوگا دیس کی کسانوں کے لئے یہ تینوں قانون East India Company کی یاد دلائے گی کسانوں کو کارپوریٹ ہاؤسز اور پنجی پتیوں کا گلام بنانے کی ساجیس ہو رہی ہے لیکن چھتیز گڑھ میں یہ قانون بلکہ جو دیس میں لاغوت کیا جا رہا ہے جو ویروت پر درسن کیا جا رہا ہے اس کو جائے شرائے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لگتار کشان کے ویروتوں کے بعد کیا کندر سرکار یہ پہشلہ واپس لیتی ہے یا نہیں کیمرمن چولا رام کے سان سکتے راج پوچھو راجش پر